جب تک ڈائگر مرا نہیں جب تک ڈائگر ہارا نہیں کیونکہ بھائی صاحب تائگر تری کا جو میسج آیا ہے نا حالی میں اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کروں تو سپر سے بھی اوپر کا تھا فلی باپ لیول کا پوری ہولیوڈ والی فیلنگ آ رہی تھی دیکھتے وقت اور جو سلمان بھائی کی انٹری ہوتی اور جو لکس آنکھوں کی انٹینسٹی جس کو دیکھ کر ہی اتنے گوز بمس آ رہے تھے نا وہ تو ورڈس میں میں ڈیفائن بھی نہیں کر سکتا اور ٹائگر کے اسٹارٹ میں جو اسٹارٹ کے پارٹس دکھائے گئے ایک تھا ٹائگر اور ٹائگر زندہ ہے اور پھر سلمان بھائی جب جمپ مار کے جو گن کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں نا بہابرے باپ پورا ہلا ڈالا تھا سلمان بھائی نے بس یارو سلمان بھائی نے آگ لگا دی ہے پورے سوشل میڈیا پر اور اب ہر جگہ پر صرف اپنے ٹائگر کا ہی جلوہ چل رہا ہے اور آپ لوگوں کا بھی دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ آج سے پہلے کبھی اتنے باپ لیول کے سینز نہیں دیکھے ہوں گے آپ نے بولیوڈ میں اور یہ بولیوڈ کی سب سے بڑی فلم ہوگی چاہے ایکشن میں بولو وی ایف ایکس میں بولو بجٹ میں بولو ہر ایک چیز میں نمبر ون پہ ہے اپنی ٹائگر تھری اب آتے ہیں ٹائگر تھری کے ایکشن سینز پر سب سے پہلا ایکشن سینز تو وہی ہونے والا ہے جو جمپ مار کے گن کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں او مائی گوڈ اس میں جو سلمان بھائی لگ رہے ہیں وہ دیکھ کر اس سے گوز بمز آ رہے تھے آپ لوگوں کو بھی گوز بمز ڈیفینیٹلی آئے ہوں گے جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو فلی باپ لیول کا لکھ تھا سلمان بھائی کا اور سیکنڈ جو بائیک والا تھا فلی بائیک والا چیز سینز تھا جس میں ہمیں پتھان بھی سائیڈ میں نظر آئے تھے بٹھان کا لکھ نہیں تھا جسٹ ان کی سائیڈ میں ایک بائیک نظر آئی تھی بٹھان ہی ہوگا جو سلمان بھائی کے ساتھ فرار ہوں گے جیل سے کیونکہ پتھان جائیں گے پاکستان اور سلمان بھائی کو بچائیں گے جس طرح سے سلمان بھائی نے پتھان کو بچائے تھا پتھان مووی کے اندر اسی طرح سے اس بار پتھان بچائیں گے سلمان بھائی کو یعنی کہ ٹائگر کو پاکستان کے جیل سے وہ تو دیکھنے لائق ہوگا اور پھر جو بائیک کے ساتھ بھاگیں گے نا او مائی گوڑ وہ لوگ بھی بہت خطرناک تھا اور تھڑ جو پیرا شوٹ کے ساتھ جم مارتے ہیں نا اور جو آؤٹفٹ تھا سلمان بھائی کا ایک بار آپ لوگ دیکھ لیجے مطبق کیا لگ رہے ہیں بھائی جان ایوری لوگ واز آؤٹسٹینڈنگ ایوری لوگ واز آؤٹسٹینڈنگ مطبق لفظوں میں کچھ بولی نہیں سکتے ڈریکشن، سٹنڈ ڈریکشن، ایکشن ڈریکشن اور اس فلم میں ایکشن ڈریکٹر وہی ہونے والا ہے جو لازٹ ٹائم ہمیں مارول ایونجرز اینڈ گیم میں نظر آئے تھا آپ لوگ ایمیجن کیجئے جو دنیا کی دوسرے نمبر پر ہائیسٹ گروسنگ مووی ہے اس مووی کا اگر ایکشن ڈریکٹر ہمیں ٹائگر 3 میں دیکھنے کو ملا ہے تو آپ لوگ خود سمجھدار ہیں اس کے ایکشن ڈریکشن کیا ہونے والے اور وہ تو ہمیں ٹائگر کے میسیج میں بھر بھر کے دیئے ہیں سلمان بھائی نے وائر آف والو نے فل بھر بھر کے میسیجز دیئے ہیں وہ تو مطبع چھوڑو ہی مطبع بولی نہیں سکتا اس کے بارے میں اور فائنل میں جو ہیلیکوپٹر کے بلاسٹ والا ہوتا ہے نا وہ تو فلی مطبع جس طرح سے پتھان کے اندر دونوں مشین گن کے ساتھ ہیلیکوپٹر کو بلاسٹ کرتے ہیں لیکن اس میں ٹائگر میں صرف ٹائگر اکیلے ایک گن کے ساتھ جو ہے نا بلاسٹ کرتے ہیں ہیلیکوپٹر کو سارے سینز بہت دماغے دار تھے اور ہر سینز میں اپنے سلمان بھائی کا لوک آؤٹ سٹینڈنگ تھا باقی یہ میں نے جتنی بھی ساری باتیں بولی ہیں نا ٹائگر کے میسیج پر وہ بہت بہت کم ہے کیونکہ ٹائگر کا میسیج اس سے بہت بڑا ہے اور ایک چیز بولنا چاہوں گا گائز پورے اتحاس میں کسی نے ایسا باپ لیول کا میسیج فوروارڈ نہیں کیا ہوگا جو سلمان بھائی نے ہمارے لئے فوروارڈ کیا ہے اس کے لئے تو میں سلمان بھائی کا وائر اف والوں کا سب کا میں تہہ دل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے جو یہ ٹائگر کا میسیج بیجا ہے نا وہ اتنا باپ لیول کا ہے جو چھوڑو ہی مطلب اس کے بارے میں کیا ہی بندہ بات کرے باقی گائز میں تو بہت 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 حد سے زیادہ ایکسائٹڈ ہوں ٹائگر تھری کو لے کر اور سلمان بھائی کے لکس کو لے کر بس کمی تھی اگر ٹائگر کے میسیج میں تو وہ صرف عمران آشمی کی تھی اگر تھوڑا سا دکھا دیتے نا یار تو وہ مطلب کیا ہو جاتا فلی زبردست ہو جاتا بات خیر کچھ تو آگے دیکھنے کو ملے گا عمران آشمی سے ریلیٹڈ بھی باقی گائز آپ لوگوں کو ٹائگر کا میسیج کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ بھی بتانا کہ آپ لوگ کتنا ایکسائٹڈ ہو ٹائگر تھری کو اور پتھان کو یعنی پتھان اور ٹائگر میں بھی کبیر بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے تینوں کو ایک ساتھ بڑے پردے پر دیکھنے کے لیے کتنا ایکسائٹڈ ہو کمنٹ کر کے ضرور بتانا باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خود حافظ